اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بے شک تم سب کے لئے اللہ کے نبی کی زندگی میں آئیڈیل رول موڈل ہے کس کے لئے جو اللہ تعالی کی مولاقات کے امید رکھتا ہے اور یوم قیامت پر یقین رکھتا ہے تو آج کی جو سنت ہے وہ ایک امیزنگ دعا ہے جو کہ اللہ کے نبی ہمیں سکھائی اور وہ دعا کتنی امپورٹنٹ ہے آج کل کے دور میں اللہ کے نبی انفرمایا جو شخص یہ دعا پڑھ لے کسی کو دیکھ کے جو شخص مسئیبت میں ہے پریشانی میں ہے کسی بھی مشکل حالات میں ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی دعا پڑھنے والے کو اس مسئیبت پریشانی سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بچا لیں گے اور دعا کے الفاظ ہیں کہ الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے مجھے عافیت میں رکھا اس چیز سے جس میں اس کو مبتلا کیا اور مجھے فضیلت دی اپنی اکثریت مخلوق پہ یعنی مجھے ان مسائل سے بچا لیا جن میں آپ کے اور بندے انواروڈ ہیں لیکن اس میں دو باتیں امپورٹنٹ نوٹ کر لیجئے ایک بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دعا لاؤڈ نہیں پڑھنی چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اگر ہمارا جو بھائی ہے وہ یہ سن لے تو اس کو اپنی مسئیبت کا مزید احساس ہونا شروع ہو جائے سو ریسائیڈ پرائیوٹلی انشاءاللہ تاکہ اس کو آواز نہ جائے اور اللہ سبحانہ وتعالی اس دعا کے پڑھنے سے آپ کو ہر مسئیبت اور مشکل سے بچا لیں دوسری چیز ہم کسی کو مسئیبت اور مشکل میں دیکھیں تو ہمیں یہ بھی ساتھ ساتھ کرنا چاہیے کہ اپنے بھائی اپنی بہن کیلئے دعا بھی کر دیں کہ یا اللہ میرا مسلمان میں مسئیبت میں ہے پریشانی میں ہے بیماری میں مطلع ہے دین سے دور ہے کوئی بھی مسئیبت ہے تو یا اللہ آپ اس کی مسئیبت اس سے دور کر دیں اور اس کے لئے بھی آفیت کا معاملہ کر دیں کیونکہ جو ہم اپنے لئے چاہتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لئے بھی چاہتے ہیں تو یہ آپ دو چیزیں خیال رکھیں اور انشاءاللہ تاالہ جو شخص کسی کو بھی دیکھ کے جو مسئیبت میں ہے چاہے وہ فنانشل مسئیبت ہے چاہے وہ ہیلتھ ریلیٹڈ ہے چاہے وہ کسی بھی طرح کہ چاہے ایک شخص دین سے بہت دور ہے ایک شخص گناہوں میں پڑھا ہوئے اگر آپ اس شخص کو دیکھیں یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو کوئی شخص جو آج کل کوئی نائنٹین کا شکار ہے کسی بھی مرض کا شکار ہے اس کو ہم دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی نبی کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے بارک اللہ فیکم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ